لڑائی نہیں فساد نہیں جھگڑا نہیں گالیاں نہیں صرف ایک بات کر لیں جو کروڑوں روپے اس مہینے کے شروع سے لگانے لگ گئے ہیں صرف اتنا بتا دیں ان سے پوچھ لیں بھئی عید ملاد النبی یہ نیکی ہے کہ برائی آپ ان سے پوچھیں وہ کہیں گے نیکی ہے ٹھیک ہے نیکی ہے اچھا اس نیکی کا اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا سادہ سا سوال ہے اگر وہ کہتا کہ پتا نہیں تھا نعوذ باللہ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کو پتا نہیں تھا تو آپ کو کیسے پتا چل گیا وہی تو ختم ہوگی ہے وہی تو ختم ہوگی ہے آپ کو کیسے پتا چلا اور اگر پتا تھا یہ بتائیں پھر اس نیکی کو اللہ کے رسول نے اپنی عمت کو بتایا کے نہیں بتایا اگر وہ کہا ہے کہ آپ بتایا ہے تو کوئی حدیث دکھا دیں بخاری سے لے کے ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں اگر آپ میرے پاس مدرسے میں آ جائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی میں آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گا ایک مرتبہ آ کے پورے قرآن میں کوئی ایک آیت یا کسی حدیث کی کتاب میں بخاری میں بھی باب العیدین آئے گا دو عیدوں کا بیان مسلم میں بھی ترمزی میں عبود عبود میں نسائی میں بھی اور ابن ماجمہ میں جتنی کتابیں ہیں اور تعجب کی بات ہے چلو حدیث کی کتاب انہیں کسی فقہ کی کتاب میں ہی اٹھا کے دیکھ لیں چلو کنز قدوری میں ہی کوئی عید ملاد النبی کا باب باندھا ہو کسی آئلن نے یا کسی ہدایہ کے اندر باندھا ہو یا کسی شرعہ وقایہ میں کوئی اس کی باز کی گئی ہو ایک باب ایک حدیث اگر مل جائے تو یار آخر چلو میں ہے تو کمزور ہوا آپ تو ایمان کے کمزور نہیں یہ آپ تو اللہ کے بھدر سے سب سے آگے جروز نکالیں گے میرا ایمان ہے کیونکہ آپ کو اللہ نے اپنے پیغمبر کی محبت دی ہے سادہ سے سوال نیکی ہے کہ برائی نیکی ہے جی اس نیکی کا علم اللہ کے پیارے پیغمبر کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا پتا تھا تو امت کو رہنمائی دی ہے یہ خود کیا ہے کیا ہے تو دکھا دے نہیں کیا تو پھر اللہ سے ڈر جائے سادہ سے یہ ایک کہانی ہے جس کو آپ بڑے ارام سے مکمل کر سکتا اور یہی سوال یہی جواب ایک سعودی شیخ نے جب ایک دوسرے ملک میں گئے جہاں انہوں نے کہا اچھا آپ سعودیہ سے آئے ہیں ماں تو اللہ کے سور کے سارے دشمن رہتے ہیں ہم اللہ کے سور کی تعریف ہی نہیں کرتے ہم تو محبت ہی نہیں کرتے ہیں کہا وہ کیسے آپ کیسے جھوٹ بور رہے ہیں محبت ہی تو ہے ہمارے پاس اللہ کے سور کی کہا کیسے محبت کرتے ہیں آپ عید ملاد نبی مناتے ہیں اس نے کہا اگر آپ اجازت دیں علماء میں سب سے بڑا جو بیٹھا تھا یہ وہ بات کر رہا تھا کہا اب اجازت دیتے ہیں کہا کچھ کہوں یہی سوال کیے تھے یہ بتاؤں یہ نیکی ہے کہ اللہ کے سور کو پتا تھا کہ نہیں پتا ہے پھر اللہ کے سور نے بتایا کہ نہیں بتایا چو بتایا تو دلیل دلیلی پڑے گی اس لیے میرے بھائیو محبت سچی اس کی ہے جس کا تیسرا اصول ہے جو اللہ کے سور کی عزت کرتا ہے احترام کرتا ہے احترام اور عزت یہ ہے جو اللہ کے سور نے کہا وہ کام کرو جس سے منع کیا اسے رک جاؤ انہا افضل الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے طریقے سے بڑھ کے کوئی طریقہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری محفوظ ہے کسی بھی حدیث میں اس بات کا تذکرہ نہیں محفوظ ہے محفوظ ہے